بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آرٹو ری بار کے فنکشن ایڈٹ اپینڈ ریموو ایڈٹ سکیل اینڈ ایکسپلوڈ کے بارے میں پڑھیں گے ایڈٹ فنکشن کو یوز کرنے سے پہلے ہم ری بار کمانڈ لیتے ہوئے سب سے پہلے ایسے ہی ایک سمبل سی ری بار ڈرا کر لیتے ہیں سام ٹائم ری بار ڈرا کرنے کے بعد اس میں کچھ چینجن کرنے کے لیے ہم ایڈٹ فنکشن یوز کرتے ہیں ری بار سیلیک کرنے کے بعد ایڈٹ بٹن پر کلک کرے گے تو ایڈٹ ری بار کی ویڈو اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے میں اپنی اس ری بار کا ڈائیومیٹر چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ڈائیومیٹر کے اندر ہم اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق ٹیکس ٹائپ کرتے ہوئے ایکسسٹنگ ری بار کا ڈائیومیٹر چینج کر سکتے ہیں ری بار کا ڈسپلے چینج کرنے کے لیے موڈی پائی کے اپشن میں ہم تھک تین اینڈ ڈبل لائن اپشن سیلیکٹ کرتے ہوئے ری بار کا ڈسپلے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ری بار کے ساتھ لوکل ڈیمنشن شو ہو رہی ہے اس کو ہم ڈسپلے اور ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ موسٹ ری بار تین اینگل میں بینڈ کی جاتی ہیں 45 ڈگری 90 ڈگری اور 135 ڈگری اس لئے ہر بینڈ کے اوپر ہم اینگل شو بھی کر سکتے ہیں اور ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے 90 ڈگری کی باکس کو انچیک کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ری بار کے اوپر میرا 90 ڈگری بینڈ شو ہو چکا ہے نیکسٹ اب ہم اس ری بار کے ساتھ شو ہونے والی لوکل ڈیمنشن کو بھی ایڈٹ ری بار وینڈو سے چینج کر سکتے ہیں میری ڈیفالٹ سیٹنگ 1 into 25 ایم ایم ہے میں اس کو چینج کر کے 1 into 35 چینج کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ری بار کے ساتھ شو ہونے والی ٹیکسٹ کا سائز انکریز ہو چکا ہے نیکسٹ اب ہم اس ری بار کے انڈ پر تین چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جن میں سیکشن، تھریڈ، اینڈ، کپل شامل ہیں فارکزمپل میں اس ری بار کی ایک سائیڈ پر سب سے پہلے سیکشن بار شو کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سائیڈ پر میری سیکشن بار شو ہو چکی ہے کیونکہ ہماری ری بار کے دونوں اینڈ پر ہمیں آپشن ملتے ہیں اس لئے میں دونوں سائیڈوں پر سیکشن بار شو کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں ری بار کے دونوں اینڈ پر سیکشن بار شو کرنے کے بعد میں ایک دوبارہ سے ری بار ڈرا کر رہا ہوں اب میں اس ری بار کے اینڈ پر تریڈ بھی دونوں سائٹ پر شو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دونوں اینڈ پر اگر شو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک اگر ایک اینڈ پر بھی شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق وان سائٹ پر شو کر سکتے ہیں ری بار کے دونوں اینڈ پر سیکشن اور تریڈ کو شو کرنے کے بعد اب ہم ایک اور بار ڈراک کرتے ہوئے اس کے اینڈ پر کپلر بھی ڈراک کر لیتے ہیں ری بار کی ایڈیٹنگ کے بارے میں ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے اب ہم نیکسٹ اپنڈ کے بارے میں پڑھیں گے اپنڈ فنکشن کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ری بار کمانڈ لیتے ہوئے ایسے ہی ایک سمپل ری بار ڈراک کر لیتے ہیں کسی بھی ری بار کو ڈراک کرنے کے بعد اس کے دونوں اینڈ کی طرف کچھ مزید ایڈ کرنے کے لیے ہم اپنڈ فنکشن یوز کرتے ہیں اپنڈ بٹن کلک کرنے کے بعد میں نے آٹو ری بار کو سیلیکٹ کیا ہے تو میرے اس نے ایک اینڈ کو سیلیکٹ کی ہو گیا ہے اس کے بعد میں کسی بھی ڈریکشن پر کلک کرتے ہوئے اس ری بار کے اندر ایڈنگ کر سکتا ہوں فار اگزیمپل میں دوبارہ سے ایک ری بار ڈراک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اپنڈ فنکشن کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے جب ہم بربنڈنگ شرور بنائیں گے تو اس وقت ہمیں اپنڈ فنکشن کا صحیح سمجھ آئے گا میں نے ایک ری بار ڈراک کی ہے اب میں دوبارہ سے ری بار کمان لے کے کسی ایک اینڈ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ری بار ڈراک کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری دونوں ری بار ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئی ہیں اپنڈ فنکشن کو جوز کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ ایکزیسٹنگ ری بار کے جس اینڈ کی طرف آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس اینڈ کے قریب جا کر آپ اس ری بار کو سیلیکٹ کریں گے تو تب آپ کا نوڈ اس طرف سیلیکٹ ہوگا اپنڈ فنکشن کے ذریعے ہم نے ایکزیسٹنگ بار میں کچھ ایڈ کرنا سیکھا ہے نیکسٹ اب ہم ری موف کمان کے ذریعے اس ایکزیسٹنگ ری بار میں سے کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں کچھ دیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ری موف بٹن جوز کرتے ہیں نیکسٹ اب ہم ایڈٹ سکیل کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں اگر میں ری بار کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ایڈٹ بٹن پر کلک کروں گا تو ہمارے پاس ایڈٹ ری بار کی ونڈو اوپن ہوگی لیکن اگر ہم اسی ری بار کے ساتھ مارک شو کرتے ہیں مارک شو کرنے کے بعد ہم اسی مارک کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ایڈٹ بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس مارک ایڈٹ کی ونڈو اوپن ہوگی مارک شو کرنے کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اس لئے اب میں اس ری بار کے ساتھ شو ہونے والی لوکل ڈیمنشن کی سکیل چینج کرنا چاہتا ہوں تو ری بار کو سیلیک کرنے کے بعد ایڈٹ سکیل بٹن پر کلک کرتے ہوئے میں نے سکیل ڈکریز کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ری بار کے ساتھ شو ہونے والی ٹیکس ڈکریز ہو چکا ہے اسی طرح ہم اگر مارک کو سیلیک کرتے ہوئے ایڈٹ سکیل بٹن پر کلک کریں گے اس سکیل ڈکریز کریں گے تو ہماری مارک کا ٹیکس ڈکریز ہو جائے گا یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں فار ایک زمکل اگر ہم آٹوکیڈ کی کمانڈ سکیل کو یوز کرتے ہوئے اس مارک کی سکیل کو چینج کرنا چاہیں گے تو وہ چینج نہیں ہو پائے گی نیکسٹ اب میں آٹو ری بار کے فنکشن ایکسپلوٹ کو یوز کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم ڈراغ کی ہوئی ری بار کو سیلیک کرتے ہوئے آٹوکیڈ کی کمانڈ ایکسپلوٹ کے ذریعے ایکسپلوٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ری بار ڈلیٹ ہو جائے گی اس لئے ہمیں آٹو ری بار کے اندر ہی ایکسپلوٹ کا آپشن دیا جاتا ہے اس لئے ری بار کو سیلیک کرنے کے بعد ایکسپلوٹ کریں گے تو ہماری وہ ری بار ایکسپلوٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم وان بائی وان اس کے ٹیکسٹ اور اس کی ری بار کی ڈراغ ہوئی ہوئی سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں جس طرح آٹوکیڈ کی پرسنل کمانڈ ایکسپلوٹ کو یوز کرنے سے ری بار ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے مارک کو بھی آٹوکیڈ ایکسپلوٹ کے ذریعے ایکسپلوٹ نہیں کر سکتے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ